بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ سے تین دن میں نظرے بد کا جھڑ سے خاتمہ اسلام علیکم ناظرین نظرے بد ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کے ہستے بستے گھر کو دنوں میں تباہی کی طرف لے جاتی ہے بچیوں کی شادی میں نہ ختم ہونے والی رکاوٹیں ڈالتی ہے اچھے خاصے کاروبار کو زوال کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کو مکروز کر دیتی ہے ذہین بچے بھی امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے سسرال میں بھی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ نظرے بد ہی ہوتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان دوریاں بڑھانے کے لیے کبھی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے اور کبھی ان میں لڑائی جھگڑے کروانے کا سبب بنتی ہے اکثر لوگ نظرے بد کو بھی جادو ہی سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس جادو کا توڑ کرواتے رہتے ہیں اور اسی کوشش میں سالوں گزر جاتے ہیں مگر جادو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا کیونکہ مسئلے کی وجہ اگر نظر ہے تو پھر نظرے بد کا توڑ کروانے سے ہی زندگی میں کھوئی ہوئی خوشیاں واپس آتی ہیں اور انسان کو اپنے ہر جائز کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے لہٰذا آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا حل نہیں ہو پا رہا یا کوئی ایسا مرس لاحق ہو گیا ہے جس کا علاج کروانے کے باوجود بیماری جان نہیں چھوڑ رہی تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں نظرے بد ہی ہوگی لہٰذا اس ویڈیو میں ہم آپ سے نظرے بد کا فوری اثر والا ایسا روحانی علاج شیئر کریں گے جس کی بدولت انشاءاللہ نظرے بد کا اثر صرف تین دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گا مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں امام عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور میرا اونٹ بہت تیز اور چلاک تھا میں ایک منزل پر اترا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارا اونٹ بہت خوبصورت ہے یہاں ایک شخص ہے اس کی نظر سے اس کو بچانا اگر اس کی نظر لگ گئی تو تمہارا اونٹ فتم ہو جائے گا میں نے کہا میرے اونٹ کو اس کی نظر نہیں لگ سکتی اس شخص کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے آ کر میرے اونٹ کو نگاہ بھر کر دیکھا اس کے دیکھتے ہی اونٹ گر پڑا اور تڑپنے لگا میں نے اس شخص کو سامنے بٹھا کر مقدس کلمات پڑے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے خاتمے کے لیے بیان فرمائے تھے اور اسی وقت اس شخص کی آنکھ باہر نکل پڑی اور میرا اونٹ اچھا ہو گیا لہٰذا ناظرین ہمارے بارہ سال کے مشاہدات کے مطابق ستر فیصد افراد جو کہ ہمارے روحانی سینٹر میں اپنے مسائل کا روحانی حل معلوم کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں ان کے مسائل کی اصل وجہ نظر بد ہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انہیں بری نظر کے توڑ کے لیے سورہ بکرا کی اس آیت مبارکہ کا تعویز دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے اور جو افراد نظر لگ جانے کے باعث بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوا اثر نہیں کرتی تو انہیں سورہ بکرا کے تعویز کے ساتھ سورہ شورا کی اس آیت مبارکہ کا تعویز بھی دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا اِزَا مَارِسْتُ فَا هُوَا يَشْفِين ترجمہ اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے جو ہی نظر بد سے متاثرہ افراد یہ تعویزات ہمارے روحانی ماہرین سے اپنے نام منصوب کروا کے پہنتے ہیں تو ان کے جسم میں چھپے تمام بد اثرات پھوری طور پر ان کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور صرف تین دن کے اندر اندر تمام اثرات کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں سائلین کے رکے ہوئے کام ہونے لگتے ہیں شادی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں بچے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں میاں بیوی میں بے انتہا محبت ہو جاتی ہے وغیرہ اور بیمار افراد کو بھی اللہ کی رحمت سے کامل شفاہ آتا ہوتی ہے جب تک یہ تعویزات مریض کے پاس باحفاظت موجود رہتے ہیں تب تک وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور کوئی بھی حاصل یا دشمن جادو کے ذریعے اسے بیمار نہیں کر پاتا دونوں تعویزات کا حدیعہ چودہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے اگر آپ حدیعہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو یہی تعویزات اہد کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ